آپ نے جو یہ ٹاپک اٹھایا ہے یہ بہت اہم ہے اس میں ہماری قوم الجی ہوئی ہے کہ دوہزار پچیس میں کیا ہوگا دوہزار تیس میں کیا ہوگا میں یہاں پہ ایک پانچ متھ ہیں جو پانی کے متعلقہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں میں اس کا مقتصرن اور سادہ زبان میں اس کو بیان کروں گا اگر کسی کو ڈیٹیل میں اس میں سٹیڈی کرنی ہے تو ورلڈ بینک کے ویب سائٹ پہ 5 myths about water in پاکستان موجود ہیں وہ اس میں ڈیٹیل میں جا کر پڑے سب سے پہلا تو یہ بات آتی ہے کہ ہم ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے ہم water squares country ہیں water پانی کی کمی ہے جبکہ میں اگر کہوں کہ نہیں ہم پانی rich country ہے پاکستان دنیا کے 35 نمبر پہ rich country آتا ہے 171 ملکوں کی لسٹ میں پاکستان کا نمبر 35 وہاں ہے اور اس سے کئی ممالک جو ہم سے کم resource رکھتے ہیں وہ بھی اپنے resources کو بہتر manage کر کے وہ بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں باقی اگر یہ دیکھا جائے particular scenario میں ایک شہر کا scenario different ہے ایک شہر کا میں یہ بات کر رہا ہوں overall جو ہماری basin ہے basin level پہ بات کر رہا ہوں کہ مثلا بروزیل دنیا کا امیر ترین ملک ہے پانی پانی کے حوالے سے جس کے پاس مور دین ایٹ تھاؤزن کیوبک کلومیٹر جو ہے نا رینیوال بل وارٹر موجود ہے لیکن وہاں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو ڈراؤٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ management کرنی ہوتی ہے تو اس حوالے سے اب پاکستان کا مسائلہ کیا ہے پاکستان کا ہمارے ہاں جو ہے نا جو 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 اسٹیٹ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی ہمارے پاس پر کپیٹا جو ہے نا وہ ون تھاؤزن کیوبک میٹر گیا جو پانچ آزار کیوبک میٹر تھا ابھی ون رہ گیا ہے ابھی اس سے بھی جو ہے نا وہ population بڑھے گی نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم اس حساب سے population پانی کو اور population کو correlate کرتے رہیں گے تو ہم water square country کے طرف جائیں گے لیکن اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری water productivity کم ہے productive یہ ہے کہ آپ ایک ڈراپ سے کتنا اگاتے ہیں مطلب ہے کہ اناج کتنا لیتے ہیں ابھی دنیا میں ایک کلو گرام پانچ سو لٹر سے بھی آ جاتا ہے اور وہی ایک گرام گندم کا چار ہزار لٹر سے بھی ملتا ہے تو option یہ ہے ہمارا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی crop productivity بڑھائیں اس کے لیے بہت multi dimension کام کرنے کی ضرورت ہے